غلوکار مکال حسن کے ساتھ رشتہ ختم ہونے پر اتمنان کا اظہار کرنے والی موڈل اور اداکار ربیہ چودری کو سوشل میڈیا سارفین آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جس کے بعد ربیہ نے وضاحت کی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی طلاق پر خوشی بنا کر پارٹی کر رہی ہیں روہ برس اکتوبر میں کانز انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول میں پیش کی جانے والی پاکستانی مختصر فلم بینچ کی اداکارہ ربیہ چودری نے طلاق لینے کی تصدیق کر دی ہے تاہم ان کی جانب سے نئی محبت کی تلاش اور طلاق پر کسی قسم کا افسوس نہ منانے کا بنیاد بناتے ہوئے سوشل میڈیا سارفین انہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جس کے بعد ربیہ چودری نے دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ان کی جانب سے طلاق کو دکھی بات نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طلاق پر خوشی منا کر پارٹی منقد کر رہی ہیں انہوں نے لکھا کہ طلاق یقینا کوئی آسان فیصلہ کام نہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے آج کل شوویز انڈسٹری میں ہر دوسرے دن ہی کسی نہ کسی جوڑے کے الہدہ ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں تاہم ان کے تصدیق نہ ہونے پر مددہ صرف تجسس میں رہتے ہیں لیکن ربیہ چودری نے خود اپنی طلاق سے متعلق کھل کر اظہار خیال کیا ہے جس کے بعد وہ شدید تنقید بھی برداشت کر رہی ہیں حال یہ دنوں آدھاکارہ اروہ حسین اور گلوکار فرہان سعید کی شادی چوٹنگ کی خبریں گرم ہیں لیکن فریقین نے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی البتہ اروہ کے والد نے ان باتوں کو منگھڑت قرار دے کر معاملے کو مزید الڈھا دیا ہے تاہم شوویز انڈسٹری کی ایک اور جوڑی نے ہمیشہ کے لیے راہیں جدا کرنے کے بعد کھلے ہم بتایا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اب انہیں کوئی پشتاوا کیوں نہیں ہے ربیہ چودری اور مکال حسین نے اگست سن دوہزار سولہ میں خاموشی سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا تھا شادی سے قبل دونوں نے اس حوالے سے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں تاہم بعد میں ربیہ چودری نے اپنی شادی کی تقریب اور نیچے زندگی کو کافی حد تک پرائیویٹ ہی رکھا مگر اب ربیہ نے طلاق کے حوالے سے معاشرے کی سوچ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لڑکیوں کو طلاق ملنے پر اتنا بیچارہ کیوں بنا دیتے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب لڑکی کی زندگی ختم ہو گئی ہائے بیچاری کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہائے بیچاری کی زندگی تباہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طلاق وقت پر لینے کی وجہ سے اس کی باقی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ہو ربیہ چودری نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے پسند سے شادی کی اور میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی لیکن شادی کے فوراں بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے کچھ ہی عرصے بعد طلاق لے ربیہ چودری نے انسٹراغرام پر اپنی بول تصویر شیئر کرتے ہوئے طلاق کو دوسری محبت تلاش کرنے اور نئی خوشیں ٹھونڈنے کا ایک اور موقع قرار دے دیا ربیہ نے کہا کہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس موضوع پر بات کروں یا اپنی ذاتی زندگی کو سامنے لاؤ لیکن یہ صرف میں نہیں بلکہ ہزاروں عورتیں ہیں جو اس قرب سے گزرتی ہیں اور اکثر خود کو الزام دیتی ہیں کہ ان کی شادی کیوں نہیں چل پائی عدہ کارا نے لکھا کہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ہی میں کوئی مسئلہ ہے ایک اچھی بی بی کے مارڈل میں فٹ ہونے کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اور یہ سوچ اکثر لڑکیوں کی شخصیت کو کھو کھلا کر دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس تحریر کے ذریعے ان لڑکیوں کو ہمت دینا چاہتی ہوں جو طلاق کے بعد خود میں ہی غلطیاں تلاش کر کے اپنی شخصیت کو کھو دیتی ہے اپنی پوسٹ کے آخر میں ربیہ نے لکھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتیں باتوں میں کہیں بھی اتنا جائے رہنا ربیہ چوہری کی جانب سے طلاق کی تصدیق کرنے کی پوسٹ کیے جانے پر اور ان کی جانب سے طلاق کو دوسری محبت اور خوشی تلاش کرنے کا موقع قرار دیے جانے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی تنقید کے بعد ربیہ چوہری نے دو دسمبر کو ایک اور پوسٹ پر وضاحت کی کہ ان کی بات کو غلط نہ لیا جائے وہ طلاق پر خوش نہیں ہیں اور وہ طلاق کی پارٹی نہیں منا رہی عدقار نے وضاحت کی کہ ان کی جانب سے طلاق کو دکھ کی بات نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی طلاق پر خوشی منا کر پارٹیاں منقد کر رہی ہیں انہوں نے لکھا کہ طلاق یقیناً کوئی آسان فیصلہ یا کام نہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے خیال رہے کہ ربیہ چوہری موڈلنگ کے علاوہ کئی ڈرامو اور فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں ان کے سابق شوہر مکال حسن بینڈ کے لیڈ سنگر مکال نے برطانوی موسیقار پیٹر لاؤکر سمیت کئی پاکستانی کلاسیکل گروکاروں کے ساتھ کام کیا ہے صوفی کلام کو کلاسیکی موسیقی کی چاشنی میں گھول کر جدید اور لوگ موسیقی کے ذریعے تخلیق کرنے والے مکال حسن پاکستان کے ایک منفرسنگر ہے ربیہ چوہری کے ساتھ تعلق ختم ہونے پر تاحال مکال حسن نے کوئی ردعمل نہیں دیا جس سے وہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ طلاق دونوں کی باہمی رضا مندی سے ہوئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا